موسیقی اسلام علیکم نائنٹ کلاس آج ہم اس کی دوسری غزل جو سمارٹ سلیبس کے لحاظ سے ہے اس کی تشریح کر رہے ہیں مرزا عصداللہ خان غالب مرزا عصداللہ خان غالب ستارہ سو ستانوے میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انتر میں انہوں نے وفات پائی مرزا عصداللہ خان غالب آگرے میں پیدا ہوئے اصل نام عصداللہ خان اور تخلص ان کا غالب تھا اور ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا ان کی تصانیف میں دیوانِ غالب اردو، دیوانِ فارسی، گلِ رانا، مہرِ نیم روز، دستم بو، کاتیہِ برحان، لطائفِ غیبی، قادر نامہ اور اردوِ مولا شامین ہے غالب کی عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں بسر ہوا، ان کا دلی میں ہی انتقال ہوا اور ان کو وحی تفن کیا گیا مرزا صدی اللہ خان غالب، ان کا پہلا شیر، دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ نادان کہتے ہیں نا سمجھ کو، ناکل کو، بے وقوف کو، درد تکلیف اور دوا علاج مرزا صدی اللہ خان غالب کا یہ شیر دلِ نادان تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ نا سمجھ دل کو کیا ہو گیا ہے؟ پریشان سا رہتا ہے، تکلیف کا علاج بھی یہی بتا سکتا ہے جو سوچ سے بلکل آری ہو چکا ہے مرزا غالب اپنے دل کو، دل کا گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس سے مخاطب ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ہوش کا دامن کیوں چھوڑ بیٹھا ہے؟ تو جس مرز میں مبتلا ہو رہا ہے یہ مرز، مرز عشق ہے اور تو مریض عشق بن چکا ہے، یاد رکھ یہ مرز، مرز لا دوا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں تو اپنے ہوش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ شاعر کہتا ہے، کہر ہے، موت ہے، قضا ہے عشق کہر ہے، موت ہے، قضا ہے عشق، سچ تو یہ ہے، بری بلا ہے عشق شاعر دل کو نادان کہتا ہے، اسے نصیت کرتا ہے کہ تُو ان غلط راستوں پر چلنے سے باز آجا یہ وہ راستہ ہے جس سے واپس لوٹ کرانا انتہائی مشکل ہے تو جس راستے پر چل پڑا ہے، اس راستے میں تباہی اور بربادی کے سوا ہو کچھ بھی نہیں تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا یہ ایسا مرز ہے، آج تک اس مرز کا حلاج دستیاب نہیں ہو سکا لہذا اس سے دور رہنے میں ہی تیرا بھلا ہے اس کا دوسرا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ غالب اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر کوئی بات تجھے سمجھ میں آئے تو تیرا علاج کر دیتا ہوں غالب در حقیقت یہ سمجھتے ہیں کہ دل کے فیصلے جو ہیں وہ جذباتی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے دل کو نادان کہہ رہے ہیں ناسمجھ کہہ رہے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے اپنی کوئی بیماری بتا دے تو میں تجھ کو اس کا علاج بتاؤں تیرا علاج کریں اصل میں ایک محبت میں گرفتار دل ہر وقت بے چین رہتا ہے اور بے قرار رہتا ہے دل کی خوشی صرف محبوب کے دیدار میں اس کے قرب میں اور اس کے وصال میں مجسر ہے جب اس کا محبوب ملتا ہے تب ہی آشک کا دل جو ہے وہ خوشی سے چمک اٹھتا ہے زندہ ہو رہتا ہے زندگی کی تمام خوشیاں محبوب کی ذات سے ہی وبستہ ہو جاتی ہیں دل بے ایمان ہو جاتا ہے اور اپنا کہا بھی نہیں مانتا نہ ہی سنتا ہے انسان کا اختیار دل پر نہیں رہتا اس کا اختیار دل سے اٹھ جاتا ہے بقول شائر مرزا صدی اللہ خان غالی اے دل کسی کے قرب کی مانگے ہے کیوں دعا زخموں سے کیا ابھی تیرا دامن بھرا نہیں ایک اور شائر دل کی تکلیف کا تذکرہ اس انداز میں کرتے ہیں تم مانگ رہے ہو دل سے میری خواہش تم مانگ رہے ہو دل سے میری خواہش بچہ تو کبھی اپنا کھیلونا نہیں دیتا انسان کا دل ایک ناسمجھ بچے کی طرح ہوتا ہے جب وہ کسی پر آ جائے تو انسان کو اس پر اختیار نہیں رہتا اسی لیے غالب کا دل بھی اب اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے اور اس کا اس سے اختیار اٹھ گیا ہے اور کہہ رہا ہے آخر میں اس کا تدارک کیسے کروں یہ مرزا صدی اللہ خان غالب کی غزل کا پہلا شیر جس کی آج ہم نے تشریح کی ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم دل کریں گے اللہ حافظ